میرے مولا ماہ مبارک رمضان چالیس حجری کا رمضان جانا چاہتے ہیں اب یہ بچے یتیم ہو جائیں گے کون بچے جو کوفے کے یتیم بچے ہیں اب کوفے کے یتیم بچے یتیم ہو جائیں گے اس لیے کہ اب تک ان کے بابا کے مرنے کے بعد علی نے ثابت کیا کہ میں تمہارا بابا ہوں سارے مہینے چالیس حجری کا رمضان پہلی تاریخ سے لے کر سترہ تاریخ تک میرے مولا اشارے دیتے رہے کہ میں جانے والا ہوں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں سترہویں روزے میں خطاب فرما رہے تھے مجمع میں دیکھ کے فرمایا بیٹا حسن آج کونسا روزہ ہے امام نے فرمایا بابا آج سترہویں روزہ ہے پھر امام حسین کو دیکھ کے فرمایا بیٹا حسین عید میں کتنے دن رہ گئے امام حسین نے فرمایا بابا تیرہ دن رہ گئے تو پھر فرمایا ہاں عید تو وہ کرے گا جو اکیس رمضان کے بعد زندہ ہو عج روکم اللہ جن کے مذہب میں رونا جائز ہے وہ تکلف کر کے نہ روئے میں ان بچوں جوانوں سے بھی کہوں گا کہ جب مجلس میں تمہیں آسو نہ آ رہے ہو تو اللہ سے یہ دعا مانگا کرو کہ یا اللہ ایک قطرہ مجھے مل جائے کہ جو قطرہ عشق ہے نا یہ بہت کام آئے گا بڑا قیمتی سرمایہ ہے میں نے مولا بازار سے گزر رہے ایک سپنساری کی دکان سے ایک صحابی نکلا اس کے ہاتھ میں کچھ سامان تھا حضرت نے فرمایا کیا خریدا ہے کہنے لگا مولا میں نے خضاب خریدا ہے میری ڈاڑی سفید ہو گئی ہے میں اس کو رنگ کرنے کے لئے خضاب لے کر آیا جب اس نے کہا نا میں نے خضاب خریدا ہے ڈاڑی رنگنے کے لئے تو مولا نے اپنی ڈاڑی پہ ہاتھ پھیرا اور فرمایا کچھ لوگ تو خضاب سے ڈاڑی کو رنگن کریں گے اور کسی کی ڈاڑی اس کے سر کے خون سے رنگن ہے حجر وکم اللہ مجلس میں اولاد والے بیٹھے ہیں بیٹیوں کا باپ سے پیار اور باپ کا بیٹیوں سے پیار یہ فطری مسئلہ ہے بیٹیاں باپ سے زیادہ لپڑتی ہیں باپ بھی بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے فرمایا ہے حسن اپنی بہن سے کہو ام قلزوم سے کہو کہ آج میں تمہارے گھر افتار کروں گا اٹھاروہ روزہ میرے مولا علی نے اپنی بیٹی کے گھر افتار کیا اور جب افتار کے لئے بیٹی کو خبر گئی ہوگی تو میں پوچھ سکتا ہوں کتنی خوش ہوئی ہوں گی جناب ام قلزوم بیٹیوں اور باپ کا پیار تو آپ نے بہت دیکھا ہے نا کربلا میں ایک منظر دیکھا نا آپ نے زلجنہ خبر شہادت جب لے کر آیا تو ڈھون رہا تھا سکینہ کہاں اسی خیمے بے جا کے رکا جس خیمے میں جناب سکینہ تھی حجر اکمل اللہ جناب ام قلزوم نے بابا کے لئے کیا کیا سوچا ہوگا یہ بھی بنالو وہ بھی بنالو مگر بار بار خیال آتا ہوگا کہ بابا کے دسترخان پہ تو اتنی چیزیں نہیں ہوتی ہیں بابا تو پسند ہی نہیں کرتے کہ دسترخان بہت بڑا ہو بابا تو ساتھا دسترخان پسند کرتے ہیں تو پھر جناب ام قلزوم نے دسترخان پہ جوکی روٹی جو مولا علی کو بسند تھی ایک ظرف میں نمک اور ایک کاسے میں دودھ رکھ دیا جب مولا علی آ کر بیٹھے نے دسترخان کو دیکھا افعار کرنے جا رہے ہیں علی تو میرے مولا نے دسترخان کو دیکھ کر بی بی ام قلزوم کو دیکھا فرمایا بیٹا تم نے بابا کو بھولا دیا تمہارے بابا کے دسترخان پہ تو اتنی چیزیں ہی نہیں ہوتی کہ بابا کیا چیزیں کیے میں نے کیا رکھا ہوا ہے تو کہا نہیں اسے کم کرو اسے کم کرو تو جناب ام قلزوم فرماتی ہے کہ میں نے چاہا کہ نمک اٹھالو تاکہ بابا روٹی اور دودھ سے افتار کر لے تو فرمایا نہیں دودھ اٹھالو اس لئے کہ کوفے میں بہت یتیم بچے ہیں جنہیں پینے کو دودھ نہیں ہیں قربان جائیں علیہ پر ساری رات میرے مولا عبادت میں مصروف رہے عجرکم اللہ ساری رات میرے مولا عبادت میں مصروف رہے اور پھر جیسے ہی صبح صادق نمودار ہوئی تو سہن میں آ کر ایک ستارہ تلاش کیا ستارہ نظر آیا تو کچھ بولے بی بی ام قلزوم کچھ عقب میں کھڑی تھی قریب آ کر کہتی ہے میں نے سنا کہ بابا کچھ بول رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو بابا کہہ رہے تھے یہ وہی رات ہے جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا تو بی بی سے رہا نہیں کیا بی بی نے فرمایا بابا کون سی رات ہے کہہ ام قلزوم جب یہ رات تمام ہوگی نا تو تیرے بابا کے سر پر ضربت لگے گی اور تیرے بابا کا سر کا خون تیرے بابا کے چہرے پہ آ جائے گا اور میں اس ضربت میں شہید ہو جاؤں گا اور یہ تمہارے نانا نے مجھے بتایا تھا میرے مولا نے امامہ سر پر رکھا ابا دوش پہ لی ایک کم میں پٹکا باندھا نالے نے پیر میں لی خجرے سے باہر آئے جب خجرے سے گزرنے لگے نا تو ایک مرتبہ گزرتے ہوئے دیواروں کو دیکھا پھر سہن میں آئے تو دیواروں کو دیکھا جنابی ام قلزوم کو مر کے دیکھا اور فرمایا بیٹا تیرے گھر کی درو دیوار میرا نوحہ پڑھ رہے تمہیں آواز نہیں آنے ہی مجھے آواز آ رہی ہے یہ گھر کے درو دیوار میرا نوحہ پڑھ رہے اور اس کے بعد کچھ آگے بڑھے تو مرغابیاں بتخیں بھر بھراتی بھی قریب آئیں اپنی چونچ میں مولا کی آبا کا دامن لے لے کے پیار اور بوسہ دینے لگیں میرے مولا نے فرمایا اے ام قلزوم تیرے گھر کی مرغابیاں مرغابیاں میرا نوحہ پڑھ رہی ہے یہ مجھ پہ گریاں کر رہی ہیں انہیں پیار کیا آگے بڑھے زنجیر درم نے لپٹ کر مولا کو روک لیا دروازے میں جو زنجیر ڈالی جاتی تھی وہ زنجیر مولا کی کمر میں لپٹ گئی مولا نے اسے کھولا تو پٹکا بھی کھل گیا جب پٹکا کھولا تو دوبارہ باندھنے لگے تو باندھتے ہوئے کہنے لگے اے علیہ اب موت کے لئے کمر کس ہو بی بی نے آگے بڑھ کر کہا بابا بھائی حسن کو بھیج دیجئے آج فضل کی نماز بھائی حسن پڑھا لیں تو فرما لگے ام گلسوم جس کا میں مدتوں سے انتظار کر رہا تھا اس گھڑی سے تم مجھے روک رہی ہو گئے مولا اپنے گھر سے نکل کر مسجد کے اندر مسجد کے اندر ابن ملجم مرادی اوندھا لیتا ہوا تھا میرے مولا نے آواز دے کر کہا اٹھ نماز کا وقت ہے علامہ زیشان حضر جوادی کا بڑا عجیب جملہ ہے وہ فرماتے ہیں جو علی اپنے قاتل کو بے نمازی پسند نہ کرے وہ اپنے چہنے والے کو بے نمازی کیسے پسند کرے گا آواز دے نماز کا وقت ہے ابن ملجم نے اٹھا مگر تلوار چھپاتے ہوئے اٹھا علی مہرابی مسجد میں گئے میں اپنے بھائیوں سے کہوں گا آفرین مرحبا تم نے یہ مجلس مسجد میں رکھی ہے ہاں علی کی ضربت کی مجلس مسجد میں ہی ہونی چاہیے میرے مولا مہرابی مسجد میں گئے علی کی پہلی رکت کا پہلا سجدہ نمازی نماز کے لئے کھڑے ہوئے ہیں علی مولا کے پیچھے جماعت کھڑی ہوئے ہیں پہلی رکت کا پہلا سجدہ میرے مولا نے ابھی مکمل نہیں کیا تھا کہ فضا میں ایک تلوار بلند ہوئی جو تلوار ہزار درہم میں خریدی گئی تھی مہنگی تلوار خریدی گئی تھی مہنگی تلوار ہزار درہم کا مطلب ہے مہنگی تلوار جو اثر کرے جو کاٹ ڈالے سنیں گے سجدہ رو اور پھر ہزار درہم کا زہر خریدا گیا تلوار کو آگ میں جلا جلا کے زہر میں بجھایا گیا تلوار کو زہر پیدایا گیا وہ تلوار فضا میں بلند ہوئی اور علی کے سر پر آ کر لگی یہاں علی کے سر پہ تلوار کا لگنا تھا تلوار آدھے سر میں اتری اگر دارو سنیے گا جملہ جیسے ہی مولا کے سر پہ تلوار لگی علی کو درد نہیں ہوا علی کو تکلیف نہیں ہوئی بے ساکتہ فرمایا فستو ورب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی گامیاب ہو گیا عجب کمن اللہ امام حسن آگے بڑھے بابا کو سہرہ دیا فرمایا بیٹا نماز مکمل کرواؤ میرے مولا محراب کی دیوار سے بیٹھے نماز پڑھ رہے مگر سنیں گے میں نے آج ہی یہ جملے پڑھے بہت رویائے جملے پڑھتے ہوئے جب مولا مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے نماز پڑھ رہے تھے تو بار بار دائیں بائیں گر رہے تھے امام حسن مہاں نماز جماع پڑھا رہے مولا سر کا خون بہرہا ہے مولا نماز مکمل کر رہے مگر غشی کی کیفیت بڑھ رہی ہے کبھی دائیں گر میں لکھنے کری بائیں اور پھر دیوار پکڑ کے خود کو سمحل دیں میں کہتا ہوں سلام ہو حسین پر جب گھوڑے سے گر رہا تھا تو حسین کو سمحل دیں مالا کوئی نہیں تھا میرے مولا کو سمحل دیں مالی پوری منزل دیں نماز مکمل ہوئی مولا حسن نے میرے مولا کے سر پہ کپڑا باننا شروع کیا پٹی باننا شروع کی تو فرمایا بیٹا پہلے مجھے یہ بتاؤ میری داڑی میرے خون سے رنگین ہو گئی فرمایا ہاں بابا آپ کی داڑی رنگین ہو گئی تو فرمایا الحمدللہ یہ وہی تو زخم ہے جس میں میں شہید ہو جاؤ گا میرے مولا امام حسن نے فرمایا بابا گھر چلیں گے امام نے فرمایا مجھے گھر لے جاؤ اور چانے والوں سے کہو کہ یہی رہے جب مولا نے قدم اٹھائے نا دو قدم چل کے جو خیبر کو فتح کرنے والا تھا جو خندق کو فتح کرنے والا تھا وہ دو قدم چل کے کہتا ہے موسید چلا نہیں جا رہا اے بیٹا حسن میرے پیروں میں دم دیئے میرے مولا نے کالین بچھایا مولا کو کالین پر لٹایا عجر عقبالاللہ کالین اٹھا رہے تھے تو ایک قطرہ آنسو کا امام حسن کے آنسو کا ایک قطرہ مولا علی کے چہرے پہ گیا علی نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو امام حسن رو رہے تھے فرمایا بیٹا حسن کے لیان نہیں کرو دیکھ نہیں رہے کتنے چاہنے والے آئے ہوئے ہیں میرا احترام کرنے والے آئے ہوئے ہیں مجھ سے پیار کرنے والے آئے ہوئے ہیں جب دیکھا نا کہ حسن رو رہا ہے تو جب حسن رو رہے تو اور بچوں کا کیا حل ہوگا تو فوراں دیکھا پیروں کی طرف جو اٹھائے ہوئے تھے نا وہ حضرت عباس تھے غازی عباس مولا عباس مولا کو پیروں کی طرف سے اٹھائے ہوئے تھے کالین کو اٹھائے ہوئے تھے تو کیا دیکھا کہ عباس رو رہے ہیں تو عباس دیکھا کہ عباس خبردار گریہ نہ کرو آنسو شاف کرو لیکن جب دیکھا عباس بھی رو رہا ہے حسن بھی رو رہا ہے تو ایک مرتبہ مولا نے دیکھنا شروع کیا حسین کہا ہے تو کیا دیکھا کہ حسین کی آنکھوں سے بھی آنسو ہیں فرمایا حسین تمہارا رونا تمہاری ماں کو گوارا نہیں خبردار میرے بچے گریہ نہ کرو سارے رستے رستے گھر کی دن چارے لے کر سارے رستے کبھی عمام حسن سے کبھی عباس سے کبھی محمد حنفیہ سے کبھی عمام حسین سے فرماتے ہیں بیٹا گریہ نہ کرو گھر قریب آیا ہے تو فرما لگے مجھے وہاں لے جاؤ جہاں گھر میں میں نماز پڑھتا ہو میرے مسلح پر لے جا کے مجھے لٹا دو جب مولا کو وہاں لٹا دیا تو فرمایا اب جو لوگ باہر کے آئے ہیں انہیں کہو کہ واپس چلے جائیں اس لیے کہ زینب میرے پاس آئے گی عجر و قمل اللہ بہت گریہ کر لیا آپ نے عزدہ رو جب بھر سے سب چلے گئے نا تو مولا کے اس حجرے میں جہاں علی نماز پڑھتے تھے وہاں علی کی بیٹی آنا شروع ہوئیں سنیں گے عزدہ رو جو علی سارے رستے بیٹوں سے کہتا ہڑا کے رونا نہیں گریہ نہ کرو وہ زینب کو دیکھ کے دونیا جناب زینب کو دیکھا عجر و قمل اللہ عجر و قمل اللہ مجلس مکمل ہو گئی بس ایک منزل اور میرے ساتھ آجائیے حبیب ابن عمر روایت کہتے ہیں کہ میں بڑی مشکلوں سے محط منت سماجت کر کے میں نے کہا مجھے علی دکھا دو ابو حمزہ سمالی راوی ہیں اور جو صحابی ہیں وہ ہے حبیب ابن عمر وہ کہتے ہیں میں نے امام حسن سے ہاتھ جھوڑ کر کہا مجھے علی دکھا دو مجھے علی کی زیارت کرا دو تو وہ اپنے گھر میں لے کر گئے تو پردے کے پیچھے بیبیوں کو لے گئے بیبیاں پردے کے پیچھے تھی اور میں علی کے قریب جا کے بیٹھا میں نے سلام کیا تو انہوں نے میری آواز سن کے آنکھیں کھولی تو جب آنکھیں کھولی تو میں نے ان کے چہرے میں اور جو پیلی پٹی بندیوی تھی اس میں فرغ محسوس نہیں کیا تو میں نے کہا مولا آپ کو کیسی تکلیف ہے فرمایا مجھے کوئی تکلیف نہیں کاش تمہاری آنکھیں وہ دیکھتیں جو میں دیکھ رہا ہوں تو میں نے کہا یا علی آپ کیا دیکھ رہے ہیں فرما لگے میں دیکھ رہا ہوں آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں مجھے نظر آ رہا ہے کہ انبیاء اور مرسلین صفے باندھ رہے ہیں اس لیے کہ علی آ رہا ہے علی کے استقبال کے لیے انبیاء اور مرسلین صفے باندھ رہے ہیں تمہیں نظر نہیں آ رہا میرے صفحانِ رسول اللہ ہے میرے صفحانِ فاطمہ نے وہاں آگئی ہے یہ سب حسنیاں مجھے لینے آئیے ہیں یہ کہہ کہ علی نے آرکھ بند کی امام حسن نے مجھے کہا کہ بابا اس سے زیادہ نہیں بات کر بائیں گے میں کہتے ہیں گھر سے باہر نکلا ابھی میں گھر سے باہر نکلا تھا کہ زینب کے چیزنے کی آواز آئے آواز آئے اِلَا 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 ہوں نے کہی ایتیم بچے ایتیم